مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمع مسجد نبوی شریف بطارخ نو رمضان 1444 حیری بمطابق اس مارچ 2023 بعنوان رمضان اور نیک اعمال قطیب فضیلت الشیخ علی الحضیفی حفظہ اللہ تاجمہ باعواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تیمی تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے وعدے اور روشن آیتوں کو نازل کرنے والا بھلائیوں اور دائمی برکتوں سے نوازنے والا ہے جس نے نفوس کے تذکیہ و تطہیر کے لئے عبادات کا حکم دیا اور محرمات سے روکا میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کی بیش بہا نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے کیونکہ نعمتوں کا احایت اللہ عز و جل ہی کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائیاں ہیں اور جو برائیوں اور ہلاکت خیزیوں سے حفاظت کرتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو اقتدار بادشاہت اور قوت و غلب والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور صدار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جن کی تائید معجزات کے ذریعے کی گئی ہے اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر جو نیک اعمال میں سبقت کرنے والے تھے اما بعد اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نمازہ ہے اور جسے چاہا عذاب و سزا سے بچائے رکھا ہے کیونکہ تقوی آخرت کے دن کے لئے سب سے بہترین توشہ ہے اے مسلمانوں جان لو کہ سب سے بہترین لمحات وہ ہیں جنہیں اللہ نے دوسرے اوقات پر فضیلت دی ہے بہترین ایام وہ ہیں جنہیں اللہ نے دگر ایام پر برتری عطا کی ہے اور بہترین مہینے وہ ہیں جنہیں اللہ نے دگر مہینوں کے مقابلے میں افضل بنایا ہے اور بہترین اعمال وہ ہیں جنہیں اللہ نے ان افضل ترین لمحات ایام اور مہینوں میں مشروع کیا ہے اللہ عزوجل نے ہم مسلمانوں کو ان افضل لمحات ایام اور مہینوں کے بارے میں بتلایا ہے ہمارے لئے ان میں نیک اعمال کو مشروع کیا ہے اور ان میں اور دگر دنوں میں برے اعمال سے ہمیں ڈرائیا ہے تاکہ ہم نیک کاموں میں خوب جان فشانی کریں اور اپنے نام اعمال کو محرمات اور تباہ کن امور سے محفوظ رکھیں پس ہمارے رب کے لئے ہر طرح کی تعریفیں اور شکر ہیں کہ اس نے ہمیں وہ چیز سکھائی جو ہمارے لئے نفع بخش ہیں اور ہمیں ان چیزوں سے ڈرائیا جو ہمارے لئے نقصان دے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے جیسا کہ ہم نے تم پر یہ نعام کیا کہ تم ہی میں سے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتابوں حکمت سکھلاتا ہے اور وہ کچھ بھی سکھلاتا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے مگر جب امن مؤثر آ جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم پہلے نہ جانتے تھے اسی طرح اللہ عز و جل نے انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا باری فضل ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم اور تمہاری آبا و ازداد نہیں جانتے تھے پس ہر طرح کا فضل اللہ ہی کے پاس سے آتا ہے اور اسی کے پاس جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ کہ آپ کے رب ہی کے طرف پہنچنا ہے لہذا ہر قسم کی حمد و ستائش اور شکر و سپاس اللہ عز و جل کے لئے ہے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا کی حقیر اور معمولی اشیاء اور اس کے عارضی مال و متا کی چمک دمک سے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ عز و جل نے ان کی حالت قرآن کریم میں یوں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے روزی میں اسعد دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تن کر دیتا ہے اور وہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں نہایت حقیر ہے اور اللہ عز و جل نے کفار کے بارے میں فرمایا تمہارا یہ انجام اس وجہ سے ہے کیونکہ تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے اور اس پر اتراتے تھے دوزق کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ جو تم اس میں ہمیشہ رہو گے تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے دوسری جگہ ان لوگوں سے متعلق فرمایا ہرگز نہیں لوگوں بلکہ تم جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنی دنیا میں مست و مگن ہیں اور آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قوم عاد و ثمود اور دگر نافرمان سابقہ قوموں کے بارے سوچیں اور عبرت پکڑیں کہ کیسے ان کی وقتی لذتیں اور آسائشیں ختم ہو گئی اور ان کے ساتھ حسرتیں بوجھ گناہ اور برائیاں ہمیشہ کے لئے باقی رہ گئی ارشاد باری تعالی ہے اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے حیوانات کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ارشاد باری تعالی ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے انبیاء اور رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے تھے کہیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ بے شک و کافر تھے یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے حلاق نہیں کرنا چاہتا جبکہ ان کے رہنے والے بے خبر ہوں اللہ عز وجل نے ہمیں دنیا اور دنیا پرستوں کی یہ قصے سنائے جنہوں نے اسی دنیا کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیا تھا اور آخرت کو چھوڑ کر اسی دنیا کے لئے مرمٹنے لگے تھے اور اس کی رنگینیوں میں بدمست ہو گئے تھے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور دنیا کی زندگی پر خوش اور مطمئن ہیں اور جو ہمارے آیتوں سے غافل ہیں علاقت خیز اور نقصاند خوشی کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ یہ دراصل دنیا کی محبت اور آخرت کی فراموشی ہے تو آپ سعادت والی خوشی کامیابی کی خوشی بھلائیوں کی خوشی اور سرور و قیف والی خوشی کی طرف آئیں ایسی خوشی جس کی دعوت آپ کے رب نے اپنے اس قول میں دی ہے لوگو تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لئے شفا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں یہ آپ پر اللہ کا رحم و کرم ہے کہ سب سے افضل مہینے میں آپ ہیں اور آپ کے لئے اس میں مختلف عبادات اور برکات کو ایک جا جمع کر دیا ہے جو دوسرے مہینے میں ایک جا نہیں ہیں اور اس میں صرف بدلہ ہی نہیں بلکہ عجر و ثواب کو کئی گنہ بڑھا دیا ہے راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے امور کو مسلمانوں سے دور رکھا ہے اور شیاطین کو امت محمدیہ سے دور بند کر کر رکھا ہے تاکہ انہیں خیر کے کاموں سے نہ روک سکیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے بخاری و مسلم بروایت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چنانچہ اس بابرکت مہینے میں نماز کی ادائیگی میں حسن و کمال اور اس کی روشنی و چمک ظاہر و باہر ہوتی ہے یہ زکاة کا مہینہ ہے وہ شخص کے لئے جو اس ماہ کو اس کی ادائیگی کا وقت مقرر کر رکھا ہے اور جو اس میں بندوں پر احسان کرنا چاہتا ہے پس خوشخبری ہے ان کے لئے جو زکاة کے مال کو اس کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں اور تباہی ان کے لئے جو زکاة کو اپنے مال میں شامل کر لیتے ہیں جو ان کے مال کے فساد و بربادی کا موجب اور برکت کے زوال کا سبب بنتا ہے اور ایسے لوگوں کے لئے قبر میں عذاب ہے ایسے ازدہے کی شکل میں جو اس کے دونوں جبروں کو پکڑیں گے اور اس میں اپنا زہر انڈے لیں گے یہ واجب اور مستحب نانو نفخہ دینے کا مہینہ ہے جن کی ادائیگی انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے اور روز قیامت جب لوگ اپنے صدقات کے سائے میں ہوں گے اس دن اس کے لئے سایا بنیں گے اس مہینے میں بہت سارے اذکار مشروع ہیں جو انسان کی نجات کا باعث ہیں یہ بکثرت تلاوت قرآن کا مہینہ ہے جس سے اللہ عز و جل درجات کو بلند فرماتا ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور دلوں کو عمدہ صفات کا پیکر بناتا ہے یہ حج ازغر کا مہینہ ہے یعنی اس میں عمرے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے یا ایک حج کے برابر ہے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور اس میں محتاجوں والدین اور اقرباء کے ساتھ احسان کے مواقع بھی ہیں حدیث میں ہے صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور مصیبت کو ٹالتا ہے یہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا مہینہ ہے جو اس مہینے میں غور و فکر کرے گا وہ پائے گا کہ اس میں ہر طرح کی اطاعت موجود ہے اور ہر معسیت سے دوری ہے اور دلوں کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب روزوں کے ساتھ نمازیں بھی شامل ہوں ارشاد باری تعالیٰ ہے تم نیکیوں کی طرف دوڑو جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ عز و جل میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو ببرکت بنائے اور اس کی آیات اور ذکر حکیم سے ہم سب کو نفع پہنچائے اللہ رب العالمین بہت زیادہ سخی اور کریم ہے تمام قسم کے تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ان کی بے شمار نعمتوں پر اور ہر طرح کی حمد و ستائش اسی کے لئے ہے اس کی اعلی ترین صفات اور بہترین ناموں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو صداقت و اخلاص پر مبنی ہے اور جس کو میں اس سے ملاقات کے دن کے لئے جمع رکھتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور آخری نبی ہیں اے اللہ تو درود و سلام اور برکتیں ناصل فرماؤں اپنے بندے اور رسول محمد پر ان کی آل پر اور ان کے اصحاب اور دوستوں پر اما بعد اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو تاکہ وہ تمہارے عجر کو بڑھائے اور قبر کے عذاب سے تمہیں نجات دے وہ شخص کامیاب و کامران ہے جو اس کا تقوی اختیار کرتا ہے اور وہ شخص نامراد ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے ارشاد بارے تعالی ہے لہذا تم بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو تم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا اے لوگو دور وہ ہے جو گزر چکا ہوتا ہے گرچہ گزشتہ کل ہی کنا ہو اور قریب وہ ہے جو آنے والا ہے پس جو ایام گزر چکے ہیں وہ دوبارہ واپس آنے والے نہیں ہیں اور جو ایام آنے والے ہیں ان سے جلد ہی ملو گے ارشاد بارے تعالی ہے اے انسان تیری ساری تگو دو تجھے تیرے رب کی طرف لے جا رہی ہے بالآخرت تو اس سے ملنے والا ہے اور ارشاد بارے ہے ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے جو قریب آ لگا ہے جس دن آدمی دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کے لئے کیا کیا ہے اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا اور جب یہ معاملہ ہے جیسا کہ اللہ عز و جل نے ذکر کیا ہے تو اپنی عبدی زندگی کے لئے نیک عمال انجام دو قبل اس کے کہ کوئی شخص کہے ہای افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالی کی حق میں کتاہی کی بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں رہا یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسہ لوگوں میں ہوتا یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوڑ جانا ہو جاتا تو میں بھی ان نیکوں کاروں میں ہو جاتا لہذا ان ایام میں کثرت سے نیک عمال انجام دو کیونکہ یہ دوبارہ آپس نہیں آنے والے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں صحت اور فراغت بخاری اللہ کے بندوں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو درود اور رحمتیں نازل فرما جیسا کہ تُو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمایا یا اللہ تُو محمد اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرما جیسا کہ تُو نے ابراہیم اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمایا یا اللہ تُو صحبہ اکرام سے راضی ہو جا خلفہ راشدین سے راضی ہو جا ایمہ مہدین سے راضی ہو جا ہدایت افتہ ایمہ سے راضی ہو جا تمام صحبہ اکرام سے راضی ہو جا یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تُو ہمارے اگلے پیچھے سارے گناہوں کو معاف فرما دے جسے ہم جانتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں یا اللہ تُو ہمارے فودشدگان کو معاف فرما ان کی بخش فرما یا رب العالمین یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما اور ان کے گناہوں کو درگزر فرما یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تُو میں ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ یا اللہ ہمیں تیرے حق کی تباہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی سمجھ عطا فرما اور باطل کی سمجھ عطا فرما اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھ یا اللہ ہم تو اسے نیکیوں کو انجام دینے اور برائیوں سے بچنے کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس مہنے میں کامیاب لوگوں میں سے کامران لوگوں میں سے بنا یا اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا اور جنہیں تم پسند کرتا ہے یا اللہ ہم تو اسے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو تو ہدایت دے ہمارے دلوں کو تو حق پر ثابت قدم رکھ یا اللہ تو ہمارے دین کی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معیشت اور زندگی کی بقا ہے یا اللہ ہمارے اس زندگی کو خیر کی زیادتی کا سبب بنا اور موت کو ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ تو ہمیں ابلیس اور اس کی نسل سے ہماری حفاظت فرما اور انسان اور جنات شیاطین سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے مت کر ایک لمحے کے لئے بھی یا اللہ تو مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ تو مسلمانوں کی پریشانیوں کو اور ان کی مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی توبہ کو قبول فرما یا رحم کرنے والی اللہ یا اللہ ہمارے اس ملک کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے اس ملک کو دشمنوں کے شر سے اور کافروں اور منافقی کے شر اور ان کی سادشوں سے حفاظت فرما یا اللہ تو خادم حرمین شریفین کو توفیق دے ان جزوں کا جنہیں تو پسند فرماتا ہے یا اللہ تو انہیں ہر خیر کے کاموں میں تو ان کی معاملت فرما یا اللہ تو وزیر عدم علیہ حد کو بھی اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق اطاف فرما اور ہر خیر کے کام میں ان کی مدد فرما یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی رعایہ کے لئے رحمت بنا دے یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے انہیں سیدھی راہ کی رہنمائی کر یا اللہ کے بندوں بے شک اللہ انصاف احسان اور رشتداروں کو تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ فعل اور سرکشی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کرلو اللہ اور اس کے فرشت نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو